بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بکریوں کا سستہ اور میاری چارہ تیار کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اپنے گھر پہ صرف دس میٹھ میں خود اپنے ہاتھ سے جے چارہ تیار کر سکتے ہیں اور بنا کسی ٹینشن کے پریشانی کے آپ کو سردیاں گرمیاں کوئی بھی بھلے موسم ہو پورا سال آپ اپنی گوڑز کو جانوروں کو یہ کھلا سکتے ہیں انتہائی سستہ بھی ہے میاری بھی ہے پرینڈزو مشبرہ وہی کام وہی جو پہلے خود کیا جائے بعد میں دوسروں کو نصیت کی جائے ہم بحمدتالہ اپنی گوڑز کو اپنے جانوروں کو پچھلے چار سالوں سے یہ چارہ کھلا رہے ہیں حالانکہ ہماری زمین بھی اپنی ہے چراغہ بھی ہے ہم چرائی بھی کرواتے ہیں سبز چارہ بھی کھلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود پورا سال گرمیوں سردیوں میں ہم دن میں ایک ٹائم یہ چارہ اپنی گوڑز کو ضرور کھلاتے ہیں پرینڈزو اگر آپ گوڑ فارمین کر رہے ہیں اور مہنگے چارے پہ آپ اپنے جانور پال رہے ہیں تو پھر میرا مشبرہ ہے کہ آپ گوڑ فارمین مت کیجئے انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو پھر بلکل بچت نہ ہوگی اگر آپ مہنگے چارے کھلا رہے ہیں یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اگر وہی باتیں آپ کے دماغ میں ہیں کہ ہم ٹی ایم آر پہ جانور پالے گے ہم ملوسن کی ہے پہ جانور پالے گے فلان ونڈے پہ جانور پالے فلان ٹی ایم آر پہ پالے اتنا اچھا ہے جناب کہ جانور آپ کا فرپا موٹا تازہ صحت مند رہے گا لیکن آپ کلم کی طرف نہیں جاتے حساب نہیں کرتے کہ وہ چارہ ہمیں کتنے کا پاڑ رہا ہے جب تین سو پینسٹھ دن گزرتے ہیں سال آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ جب حساب کرتے ہیں تو آپ مائنس میں چلے جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے صرف بکری کا چارہ ہمارے وہ دوست جو دیہاتوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں چلائیں کروائیں سبز چارہ کھلائیں ایک اور اب ہم آپ کا دور کر دوں جہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بکریوں کو سبز چارہ نہ کھلائے کریں اس سے جانوروں کو موشن لگ جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں یہ بھی بلکل ایک فلم ہے پوری آپ کا ذہن خراب کرنے کے لئے پتہ کیا آول فاول بتایا جا رہا ہے ہمیں اللہ تعالی نے اکل دیا ہے شعور دیا ہے سوچیں کہ کیا سبز چارہ انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جانوروں کا یہ چارہ ہے جانوروں کے لئے یہ قدرت نے پیدا کیا ہے سبز چارہ ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں بدلے میں ہمیں سفید کلر کا دودھ ملتا ہے یہ سارے میرے مالک کی قدرت کے کرش میں ہیں اور کیا ہے کہ بکریوں کو جناب سبز چارہ نہ کھلائیں وجہ بھائی کیوں بلکل غالطہ ہے سو فیصد غالطہ ہے بلکل اپنے ذہن سے بات نکال دے ہاں البتہ کوشش کریں کہ سردیوں میں آپ دو ٹائم خوشک چارہ کھلائیں اور ایک ٹائم سبز چارہ گرمیوں میں دو ٹائم آپ سبز چارہ اور ایک ٹائم خوشک چارہ کھلائیں انشاءاللہ تعالی میں گرنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے جانور کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے اور کمزور بھی نہیں ہوں گے فرینڈز ہمارے چینل پہ دو سو کے قریب ویڈیوز پڑھی ہیں لیکن کبھی بھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں ویڈیو مکمل دیکھیں لیکن آج کی ویڈیو کے لیے خاص میں آپ سے رکست کر رہا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ نے سکیپ نہیں کرنی کمپلیٹ دیکھیں گے آپ ہی کا فیدہ ہے اور خصوصاً میرے وہ دوست جو شہروں میں رہتے ہیں گھر کی چھتوں پر گوٹ فارمن کر رہے ہیں اور شہروں میں انہیں بہت مہنگے دانوں سبز چارہ ملتا ہے ان کے جی تو یہ آج کی ویڈیو خاص طوف ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کہانے والے نئے دوستوں کو بھی بلکم فرینز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائیو ضرور کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے یہ بھی دوسروں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں دوسروں کا فائدہ ہو بھلا ہو انشاءاللہ آپ کو عجر و سوا ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں میں پچیس گوٹس کے لیے یہ چارہ تیار کرنے لگا ہوں پیشلی دوستو آپ کے لیے آج میں چارہ یہ خود اپنے ہاتھ سے تیار کرنے لگا ہوں برکر کو میں نے کہا ہے کیونکہ آج میں نے دوستوں کو یہ چارہ تیار کرنے کا طریقہ سمجھانا ہے کیونکہ میں اپنے ہاتھ سے چارہ آج تیار کروں گا ایک ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے سمجھنا ہے کہ کس چیز کی میں کتنی مقدار بتا رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ کلم کا اگر اٹھا لیں نوٹ بھی کرتے جائیں آخر میں میں انشاءاللہ آپ کو فیزیبلٹی بھی دوں گا کہ کیسے چھبیس روپے میں یہ آپ کا چارہ تیار ہوگا ایک جانوار کا تو تین چار روپے کا فرق کمی بیشی ہو سکتی ہے بعض شہروں میں ایک چیز سستی ہوتی ہے دوسری مہنگی بڑے شہروں میں یہ توری تھوڑی مہنگی مل سکتی ہے چھوٹے شہروں میں یہ تین چار روپے کم بھی ہو سکتا ہے بہرحال پچیس چھبیس روپے میں آپ ایک جانوار کے لیے یہ چارہ تیار کر سکتے ہیں ایک اور سوال کا جواب دیتا چلوں ایڈوانس میں اور اکثر کمیٹس میں دوست پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ توری تو بڑے جانواروں کا چارہ ہے گوٹس کو اس پہ نہیں پالا جا سکتا ہے تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس کی غزائیت بڑھ جاتی ہے بڑے جانوار کو کھلانے سے فرینزر بات کو سمجھئے گا اور اگر آپ کی اکل اسے تسلیم کرے تو کمیٹس میں ضرور اس کا رکھلائے دیجئے گا دیکھیں اس سے آپ نے صرف اپنے جانوار کا پیٹ بھرنا ہے جو اس میں ہم ایٹمز شامل کریں گے اس کی اہمیت افادیت غزائیت ایٹمز میں ہے اس میں صرف فائبر ہے پروٹین لیول اس کا صرف تین چار ہوتا ہے لیکن جب ہم اس میں یہ ایٹمز شامل کریں گے تو یہی پروٹین لیول بیس بائیس چوبیس پہ چلا جائے گا تو سب سے پہلے آپ ایٹمز نوٹ کر لیں میں پچیس گوٹس کے لیے یہ چارہ تیار کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ہمیں گندم کی توری گندم کا بھوسا چاہیے ہوگا دس کے جی یہ مقدار میں آپ کو پچیس گوٹس کے لیے بتا رہا ہوں آپ کے جتنے جانوار ہیں جتنی گوٹس ہیں آپ اس حساب سے اس کی مقدار رکھئے گا دس کلو گندم بھوسا دو کلو مکعی ثابت ایک کلو گندم ثابت دو کلو گندم چوکر اور ایک کلو خال بنولا یہ ہم نے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دی تھی اب یہ بالکل نرم ہو چکی ہے تھوڑا سا نماز اور میٹھا سوڑا یہ چار پانچ ایٹمز ہیں فرینڈز جو کہ پورا سال آپ کو پاکستان کے طول وارز ہر جگہ سے بہ آسانی مل سکتے ہیں اور گندم کی توری سب سے سستہ بھوسا ہے آپ شہر میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں گندم کی توری کبھی بھی بحمد تعالی پاکستان میں اس کی کلت نہیں آئی اگر آپ سیزن میں خرید لیں گے تو آپ کو بہت سستی پڑے گی اور اگر آپ آؤٹ سیزن بھی لیں پھر بھی تمام بھوسوں سے اس کا ریٹ کم ہے وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ آخر پر اس کی فیزیبلٹی دوں گا کہ کیسے یہ ایک جانور کا 26 روپے میں چارہ تیار ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام میں نے پہلے بولا ہے کہ ایک ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے بہت کمتی ویڈیو فرنڈز آج کی آپ کی انشاءاللہ ہمیشہ کے دی چارہ کی ٹنشن ختم ہو جائے گی یہ ایک ڈول آف پانی کی لیں گے یہ ساف پانی میں گندم کی توری کو آپ نے بھگو کر مکمل دبو کر ایسے نہیں بلکل اچھے طریقے سے کہ پانی سے یہ مکمل بھگ جائے اس طریقے سے آپ نے یہ مکمل جو توری ہے یہ اسی پانی میں آپ نے ساف کر لینی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا فرنڈز جو مٹی وغیرہ توری میں ہوتی ہے باریک مٹی جو نظر نہیں آتی وہ سار نکل جائے گی توری دھل کے بلکل ساف ہو جائے گی تو یہ میں کر لوں پھر ملتے ہیں جی فرنڈز تو یہ تمام بھوسا ہم نے مکمل پانی میں بھگو کر اس کھرلی میں پھیلا دیا ہے تو ہم نے یہ عمل کیوں کیا اس طریقے سے کیمرمین نزدیک آئے اور دکھائیں کہ اب یہ پانی کا کلر کیس ہو چکا ہے یہ دیکھیں فرنڈز جہی بلکل ساف شفاف پانی تھا اور کتنی مٹی ہوتی ہے توری میں جو کہ نظر نہیں آتی جانوروں کے اندر چلی جاتی ہے خوراک کے ذریعے تو اس وجہ سے ہم نے مکمل ایک دفعہ اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اس توری کو گندم کی توری کو آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ بھی دھو لیں اور اس کے بعد اگر آپ کھرلی میں تیار کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے دس منٹ دے رہے ہیں تاکہ اس میں جتنا بھی پانی جذب ہوا ہے وہ نیچے نکل جائے اگر آپ کے دو چار جانور ہیں آپ کسی برتن میں چارہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو سٹیل کی پونی ہوتی ہے جس میں چاول وغیرہ اور سمیئے جب پکاتے ہیں تو اسے استعمال کرتے ہیں اس میں بھی آپ اس گندم کی توری کو گندم کے بھوسے کو کسی برتن میں دھو کر اچھے طریقے سے اس پونی کے ذریعے اس کا پانی نیچے نکال سکتے ہیں دس منٹ اب ہم اس کو دیں گے اس کے بعد پھر اگلا پراسس شروع ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں دس منٹ کے بعد جی دوبارہ سے ویلکم فرینڈ دس منٹ گزر چکے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جتنا اس میں پانی تھا سارا یہ نیچے چلا گیا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف شفاف صاف ستھرا یہ گندم کا بھوسہ باقی رہ گیا ہے اگر بلکل خوشک بھوسہ ہوگا تب بھی گوڑس نہیں کھائیں گی اگر بلکل بھیگا کر دیا آپ نے اس میں پانی پانی ہوگا تو پھر بھی گوڑس نہیں کھائیں گی اس طریقے سے یہ بلکل آپ صاف شفاف بربرا سا ہوگیا ہے تو اب ہم اس میں دوسری ایٹمز شامل کریں گے سب سے پہلے آپ نے دو کلو چوکر آپ کو بتائی تھی ایک کلو کا آپ پہلے دھوڑا لگا دیں اس طریقے سے اور ایک کلو آپ نے باقی بچا لینی ہے اس کے بعد خال بنولا جو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر خال کو بھگو کے رکھا جائے تو وہ تقریبا تین گناہ ہو جاتی ہے بڑھ کے ایک کلو آپ بھگویں گے تو پھر آپ جب اس کا وزن کریں گے تو اس کا وزن ہوگا تقریبا تین کلو بلکل نرم ہو چکی ہے چوکر کے اوپر آپ کو اسی طریقے سے یہ خال بنولا ایک کلو یہ بھی آپ پھیلا دیں تیسرے نمبر پہ مکعی دانا تو اس کے اوپر مکعی دانا آپ اس طریقے سے بخیر دیں یہ تین ایٹمز ڈالنے کے بعد پھر جو چوکر ہمارے پاس بچی تھی ایک کلو اس کا پھر ہم نے دھوڑا لگا دیا تھوڑا سا نمکعیڈ کریں گے مٹھا سوڑا یہ اندازے کے حساب سے اگر ایک گوٹ کا آپ تیار کر رہے ہیں تو ایک چمچ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا دھوڑا کر دیں مٹھا سوڑا ڈالنے کی یہ خفصیت ہے کہ جانوار بہت جلدی یہ چارہ حضم بھی کر لے گا ٹھیک ہے فرینڈز بس ایٹمز آپ کی کمپلیٹ اب صرف ہمارے پاس یہ گندم کا ایک کیجی بچائے یہ ہم اوپر ڈالیں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں آپ نے اس کو تین چار مرتبہ مکس کر لینا ہے مکس ہم کر لیں پھر ملتے ہیں تو یہ تمامی ایٹمز یک جان ہو گئی ہیں اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ بہترین چارہ گوٹس کے لیے تیار ہو چکا ہے اب اسے کھرلیوں میں ڈال کے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی تھوڑی گندم بکھیر دینے گا ہے تاکہ گوٹس شوق سے کھائیں جن دوستوں کو پرابلم آ رہی ہو شروع شروع میں کہ اس کے جانوار اس چارہ پر نہ لگ رہے ہوں تو پھر اسے چاہیے کہ گندم کا دلیا نے جب کھرلیوں میں کسی برطن میں وہ ڈال لے کھلانے کے لیے تو اس کے اوپر اس گندم کے دلیا کا دھوڑا کر دیں تو انشاءاللہ جانوار اسے کھانا سٹارٹ کر دے گا اور آہستہ آہستہ اس چارہ پر لگ جائے گا اچھا ایک اور فرانڈ میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا پردہ ہٹا دوں کئی شہروں میں مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں یہی گندم کی توری ہوتی ہیں اسے مشین میں باریک کر لیا اور اس کا ڈبل ریٹ وصول کرتے ہیں گاکوں سے تھوڑا سا سوچیں فرانڈز بات کی تسلیق کیا کریں تحقیق کیا کریں اس کے بعد چیز خریدا کریں دیکھیں وہ صرف توڑی باریک کرتے ہیں اور تو کوئی اس میں چیز شامل نہیں کرتے کیا باریک کرنے سے اس کی غزائیت بڑھ جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس فرانڈ سے بچے فرانڈز جتنا موٹا بوسا آپ استعمال کریں گے وہ صاف سترہ بھی ہوگا اس میں مٹی کی مقدار کم ہوگی اور آپ بے دھڑک ہو کے اس طریقے سے چارہ تیار کریں یہ موٹا بوسا کام ریٹ میں ملتا ہے بلکہ ہاف ریٹ میں ملتا ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان پہ پہلے بے شک خوب تسلیق کر لیں میں الحمدللہ چار سال سے یہ چارہ کھلا رہا ہوں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں آئی لیکن اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے فیزی بلٹی آپ خود بنا لیں میں آپ کو ریٹس بتا دیتا ہوں کہ کیسے چھبیس روپے آپ کو فی جانوار پڑے گا چارہ پچیس گوٹس کے لیے دس کلو ہم نے گندم کی توڑی لیے اس کی اماؤنٹ بنا لیں کئی شہروں میں آٹھ سو ماننے تو کئی شہروں میں سولہ سو روپے ماننے تو ہم درمیان کا فگر لے لیتے ہیں بارہ سو روپے مانن حالانکہ ہماری اپنی توڑی تو بلکل فری میں ہے الحمدللہ اپنی گندم ہوتی ہے اپنی توڑی ہوتی ہے فری میں بلکل لیکن میں نے فیزی بلٹی دینی ہے آپ دوستوں کے لیے ان بھائیوں کو جو شہروں میں رہتے ہیں انہوں نے ہر چیز خرید کے استعمال کرنی ہے تو بارہ سو روپے ہم من لگا رہے ہیں گندم کی توڑی دس کلو توڑی لی ہم نے اس کا بن گیا تین سو روپے دو کلو ہم نے بکری استعمال کی آج کل ستر روپے کلو ہے ایک سو چالیس روپے وہ ایڈ کر لیں تین سو پلس ایک سو چالیس یہ ہو گیا چار سو چالیس روپے اس میں دو کلو ہم نے چوکر استعمال کی اسی روپے کلو ہے چوکر ایک سو ساٹھ روپے اس کی ایڈ کریں چار سو چالیس اور ایک سو ساٹھ یہ ہو گیا چھ سو روپے ایک کلو گندم کا ایک سو بیس روپے ایڈ کرنے سے سات سو بیس روپے اور ایک کلو کھال بنولا موجودہ ریٹ ہے اسی روپے اس میں پلس کریں تو آٹھ سو روپے ہو جائیں گے آٹھ سو روپے میں آپ کی پچیس سے تیس گوٹس کا چارہ تیار ہو چکا ہے جی فرنڈز چارہ تیار ہو کے کھرلیوں میں ہم نے لگا دیا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں جانور کھانے کو بیتاب کھڑے ہیں اب اس چارے کے اوپر ہم گندم کے دانے بکھی رہیں گے اس طریقے سے جیسے ہم پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اسی طریقے سے آپ بکھیر دیں اس چارہ کے اوپر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جانور کتنا شوق سے کھاتے ہیں جی فرنڈز تو یہ اب ایک بہترین متوازن چارہ بن چکا ہے جو ایٹمز ہم نے اس میں شامل کیے آپ کو تفصیلاً بتا دیئے فکر ہو کہ اپنی گوڈز کو یہ چارہ کھلائیں اگر آپ کے پاس اس سے سستہ چارہ ہے آپ چرائی پے پال رہے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں سبز چارہ کھلا رہے ہیں تو بے شک یہ نہ کھلائیں اسی پے پالیں جو بھی سستہ چارہ آپ کو ملے لیکن آپ پہلے چیک کر لیں سکتے ہیں لیکن صرف کرنا کیا ہے یہ چارہ اگر آپ کھلائیں تو ہر دو اڑھائی ماہ بعد اپنے جانوار کی ڈیورمنگ بھی ضرور کریں اور ہفتے میں ایک دو دفعہ ڈالڈا گھیج یا سرسوں آئل یہ دے دیں انشاءاللہ آپ کا جانوار جو ہے وہ بہترین رہے گا صحت مند رہے گا فربہ رہے گا اور ایک مرتبہ ضرور سبز چارہ کھلائیں سردیوں میں اگر گرمیوں میں آپ یہ کھلا رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ یہ آپ ایک ٹائم کھلائیں اور سبز چارہ دو ٹائم کھلائیں یا آپ مقدار تھوڑی کم کر دیں دو ٹائم یہ کھلائیں اور دو ٹائم سبز چارہ تو اب ہم جانوار کھولنے لگے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جانوار یہ کتنا شوق سے کھاتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکری کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی میں نے یہی چارہ ڈالا ہے دیئر فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شوق اور تیزی سے گوٹس یہ چارہ کھا رہی ہیں آخر پہ ایک بات اور بڑے کام کی بات ہے وہ بھی دوست اکثر پوچھتے ہیں یہ چارہ آپ نے تازہ تیار کرنا ہے یہ چارہ تیار کر کے رکھا نہیں جا سکتا تین گھنٹے کے لیے بھی آپ نے نہیں رکھنا تازہ تیار کرنا ہے اور تازہ ہی گوٹس کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کیسے ریزالٹ ملتے ہیں تو آخر پہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے بہت جلب ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ